اگر کوئی بیقتی نسا کرتا ہے تو اس سے کیسے چھٹکارا پائیں اس وصے میں آج ایک چھوٹا سا ٹوٹکا لے کر کے آیا ہوں جو کہ آپ اسے آسانی کے ساتھ کروی سکتے ہیں اور اس میں کوئی زیادہ سماگری نہیں لگے گی اس میں کوئی زیادہ محنت والا کام نہیں ہے اس سے آپ کو ہمیشہ کے لئے چھٹکارا مل جائے گا یا دی آپ کے پتی سراب پیتے ہیں گھٹکا کھاتے ہیں تمباکھو کھاتے ہیں تو یہ ٹوٹکا آپ کے لئے بہت ہی بہت ہی پاور پھول ہے اور اسے آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ کروں اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہو تو پلیز چینل کو لائک کریں سیئر کریں اور سسکرائب کرنا نہ بھولیں کیونکہ اس چینل کے مادے ہم سے لاکھوں لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے اور آپ لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے گا چھوٹے چھوٹے اپائے کر کے بڑی سے بڑی سمجھ جائوں کا سمادھان پا سکتے ہیں تو پلیز ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اس کی بلکل نہ کرئے گا کیونکہ یہ ایک بہت مہتپونڈ اپائے ہے جو کہ اگر آپ کے پتی یا بیٹا یا آپ کا کوئی بھی رشتہ دار یا کوئی بھی اگر سراب بیڑی گھٹکا تمباکو یوچ کرتے ہیں تو اس ٹوٹکے سے آپ اس کی سراب تمباکو ہمیشہ کے لئے لطھ چھوڑا سکتے ہیں چھوٹا سا ٹوٹکا ہے اس میں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اس میں نئے دھارت کروں گا کسی دن کرنا ہے سارا کچھ بتاؤں گا سٹیپ بائی سٹیپ تو پلیز ویڈیو کو پورا دیکھئے اس کی بلکل نہ کیجئے گا تو چلیے میں آپ لوگوں کو ایک اور سندیس دینا چاہتا ہوں جو کمنٹ بوکس میں اپنا اپنا نمبر دیتے ہیں وہاں پہ دھن بیارت میں نہ گم آئے وہاں پہ کال نہ کریں انیتہ میری کوئی جواب داری نہیں رہے گی آپ کا دھن بیارت میں گم جائے چلا جائے گا تو میری کوئی جواب داری نہیں رہے گی آپ ویڈیو میں دیکھیں اور ویڈیو کا اپائے کریے اگر آپ کو سپلتا نہیں ملتی تو میں پھر ہی مکارے کر کے دوں گا لیکن آپ کو پہلے اپائے کرنا ہوگا تو چلیے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں ایک نیبو لینا ہے ٹھیک ہے ہن دیجئے کہ ایک نیبو لینا ہے اس ویقتی کا نام لکھنا ہے چاہے وہ آپ کے پتی ہوں یا رشتہ دار ہوں یا آپ کا بیٹا ہو کوئی بھی نسہ جو کرتا ہے اس کا نام لکھنا ہے نام لکھنے کے بعد پلس کا چن جو بھی یوچ کرتے ہیں سراب، سگریٹ، گھٹکا، تمبا جو بھی کرتے ہیں جتنے پرکار کی کرتے ہیں اس نیبو میں نام لکھ دینا ہے چھوٹے چھوٹے بھی اگر زیادہ یوچ کرتے ہیں چار پانچ سے بھی زیادہ کرتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے اپچر سے لکھ سکتے ہیں میں نے تھوڑا بڑا بڑا اس لیے کر کے دکھایا کیا آپ لوگوں کے سماج آ جائے جتنے پرکار کا نسہ کرتے ہیں اس نیبو پہ آپ کو لکھ دینا ہے نام لکھنے کے بعد پلس لگاتے جائیے اور نام اس نسے کا لکھتے جائیے سراب، بڑی گھٹکا جو بھی ہے تو اس میں لکھتے جائیے گا اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اس میں جتنے پرکار کے وہ نسہ کرتے ہیں اتنے پرکار کی آپ اتنی آپ کو لونگ لینے ہیں جیسے کہ میں نے چار نام لکھا چار نام کے حساب سے لونگ لے لی چار پرکار کے نسہ کے حساب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے پتی یا جو بھی رشتدار ہیں جتنے بھی پرکار کے نسہ کرتے ہیں اتنے لونگ آپ کو لینا ہے ساتھ میں آپ کو سندھو لینا ہے تھوڑا سا اور مولی لینا ہے اور آپ کو کیا کرنا ہے جیسے میں نے ان کا نام لکھ دیا ہے سراب، سگریٹ، گھٹکا تو اس پرکار سے جتنے نسہ کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا سمگری ادھر رکھ لینا ہے سگریٹ پیتے ہیں تو بیڑی پیتے ہیں بیڑی رکھ لیجئے گا اور سراب پیتے ہیں تو تھوڑی سی سراب رکھ لیجئے گا اس پرکار سے تھوڑا تھوڑا سمگری ان کی بھی رکھ لیجئے گا جو جو پیتے ہیں چاہے آپ دکان سے منگوا لیں چاہے آپ کے گھر میں ہو جیسے بھی اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آپ لوگوں کو بتا دے رہا ہوں اس نیبو کو آپ کو کٹنا ہے اس پرکار سے آپ کو نیبو کو کٹ لینا ہے سارے نسا اور نام بھی کٹ جانا چاہیے اس پرکار سے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے جتنے پرکار کے نسا کرتے ہوں اتنی لونگ آپ کو لینا ہے اور ایسے گڑا دینا ہے دونوں سائیڈ گڑا دینا ہے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے جو آپ سگریٹ لی ہوں سراب لی ہوں تھوڑا تھوڑا اس میں بیچ میں ڈال دینا ہے سراب کو چھڑک دینا ہے تمباکو نکال کر کے سگریٹ کی تھوڑا ڈال دینا ہے بڑی پیتے ہیں تو بڑی کی تمباکو تھوڑا سا ڈال دینا ہے ایسے گھٹکہ کھاتے ہیں تو گھٹکہ کو نکال کر تھوڑا تھوڑا ڈال دینا ہے اس پرکار سے ڈالنے کے بعد اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ کو سیمپلی سندور اس میں چھڑک دینا ہے اور یا کس دن آپ کو کرنا ہے دن میں آپ لوگوں کو بتائے دے رہا ہوں یا بدوار اور گروبار اور سکروبار لگتار تین دن آپ کر سکتے ہیں کسی بھی ٹائم آپ کو یا صرف ایک ہی بار کرنا ہے چاہے وہ بدوار کو کرنا ہے یا گروبار کو کرنا ہے یا سکروبار کو کرنا ہے ایک ہی بار آپ کو کرنا ہے اس پرکار سے آپ کو لیپ بڑھنا کر کے لگا دینا ہے جیسے میں نے لگایا اس کو گیلا ہو جانا چاہیے شندور کو اس پرکار سے آپ کو اس پرکار سے اس کو پھر بند کر دینا ہے بند کرنے کے بعد آپ کو یہ جو مولی ہے اس کو آپ آرام سے لپیٹ لیجئے گا کہنے کا مطلب یہ بند کرنا ہے ہم کو نیبو کو آرام سے لپیٹ لیجئے گا کوئی جلدی باجی ہڑ بڑا ہٹ میں یہ کار بلکل نہ کریں جس کے گھر میں بھی جو بھی نصہ کرتے ہیں ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائے گا کیونکہ یہ سراب بڑی گھٹکا کی لط جو ہے برباد کر دیتی ہے انسان کا گھر برباد کر دیتی ہے اور اس میں لاکھوں اپائے لاکھوں لاکھوں روپے کھرچ کر دیتے ہیں پرانتو سراب بڑی کی لط نہیں چھوٹ پاتی ہے تو اس اپائے کو جرور کریے کیونکہ اس اپائے سے ہمیشہ کے لیے یہ لط چھوٹ جائے گی یہ وعدہ کرتا ہوں آپ سے سچے دل سے کریں گے تو جرور یہ اپائے سے آپ کی کتنی بھی پرانی لط چھوٹ جائے گی اور دھیان رہے جو بیقتی یا ایک کارے کرتا ہے جو سراب بڑی کا سیون کرتا ہے اس کو نہیں کرنا یا اپائے اس کے گھر میں کوئی بھی صدد کر سکتا ہے اس پرکار سے لپیٹنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو چھپا کر کے رکھ لینا ہے اس کو جب بھی آپ باہر جائیں جب بھی آپ کہیں سونسا جگہ پہ جائیں جیس دن بھی جائیں کسی بھی دن جائیں چھپا کر کے رکھ لینا ہے اپنے سر سے سات بار گھمانا ہے اور جو اکچھا ہے ان کے لیے مانگ لینا ہے کہ ہاں اس لیے میں نے یہ کارے کیا ہے کہ وہ سراب پیتے ہیں ان کا نام لے کر کے یہ سراب گھٹ کا تمباکو کی لتھ ہمیشہ کے لیے چھوٹ جا اور اسے آسمان کے اور پھینک دینا ہے اور پھینکتے سمیں جب وہ نیبو نیچے گرے تو آپ کو دیکھنا نہیں ہے اگر اوپر جا رہا ہے تو دیکھ سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے نیچے گرتے سمیں آپ کو نہیں دیکھنا ہے اور واپس آ جانا ہے اپنے کارے میں لگ جانا ہے یقین مانئے تین دن کے اندر یہ کارے کرنے کے تین دن کے اندر دھیرے دھیرے چھوٹ جائے گی پوری طرح سے چھوٹ جائے گی یقین مانئے تو یہ اپائے کریے بہت ہی پاور پھول ہے اور اسے آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں تو پلیج ابھی تک اگر لائک نہیں کیے تو لائک کریے ملتا ہوں لے ویڈیو تک تک کے لئے جائے ماتا دی وقت و رامان